موسیقی 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 السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیر خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں جو ریسپی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ہے پاپڑی چاٹ پاپڑی چاٹ ہم کس طرح سے بنائیں گے اس کے لئے سب سے پہلے میں نے باول میں دو کپ میدہ لیا ہے اور یہ دو کپ میدہ میں نے چھان کر لیا ہے اس میدے میں میں ڈال دوں گی یہ ایک تہائی کپ ایک کپ کا تیسرا حصہ بیسن لیا ہے میں نے اور بیسن میں اسی میں ڈال دوں گی اس میں ڈالوں گی میں ایک چوتھائی کپ سوجی ہم بنا رہے ہیں پاپڑی چاٹ تو اس کے لئے یہ سب سے پہلے میں پاپڑی تیار کروں گی میں یہ اسی کے اجزہ آپ کو دکھا رہی ہوں اور اس کے بعد میں ڈال دوں گی اس میں آدھا ٹی سپون نمک آدھا کپ میں ڈال دوں گی اس میں گھی ان سارے اجزہ کو ہاتھوں سے پہلے تو میں مکس کر لوں گی ان سارے اجزہ کو مکس کرتے ہوئے میں اس میں ڈال دوں گی ایک چھوٹائی چمچ اجوائن اور اب میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے اس کا سکت آٹا گھونڈ لوں گی نہ بہت زیادہ سکت نہ بہت زیادہ نرم یہ دیکھیں آجین آٹے کو میں نے سارے ایک جگہ جمع کر لیا ہے اور اب میں اسے 10 منٹ کے لئے میں اسے کور کر کے چھوڑ دوں گی انساءاللہ اس کے بار میں پاپڑی بناتی ہوں وہ آپ کو دکھاتی ہوں پاپڑی چاٹ کے لئے آٹا میں نے گھون کر ریسٹ کے لئے رکھ دیا ہے اور اب میں اس کی فلنگ تیار کروں گی آلو کی یا کس طرح سے تیار کروں گی اس کے لئے میں نے آدھا کلو آلو لیے ہیں ان کو اُبال کر چھیل کر اور میں نے میشر سے میش کر لیا اب اس میں کچھ مسالے جائیں گے سوکھے جن میں میں لوں گی ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون میں ڈال دوں گی کٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ایک چوہتائی چمچ پیسا ہوا گرم مسالہ ایک ٹی سپون بھونا کٹا سفیز جیرہ ایک ٹی سپون بھونا کٹا دھنیا اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ پیاس جو کہ میں نے ایک اردت دی اور گرمیانی سائز کی اور اسے بارک بارک چوپ کر لیا پودینہ لنگی میں دو سے تین ٹی سپون بارک کٹ کر کے ہرہ دنیا میں ڈال دوں گی تین سے چار ٹی سپون بارک چوپ کر کے دو عدد ہری مرچے جن کو میں نے بارک چوپ کر لیا ہے ہری مرچے نہ ڈالنا چاہیں تو آپ کو کوئی بات نہیں نہ ڈالیں آدھا میں اس میں لیمنی چھوڑ دوں گی اور اب ان سارے اجزہ کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی یہ دیکھیں ناظرین سارے اجزہ میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب اسے الہتہ رکھتے ہوئے میں پاپڑی پر کام کروں گی اچھے میں یہ بتا دوں کہ اس میں میرچ مسالے آپ اپنی مرزی کے مطابق کم زیادہ لے سکتے ہیں آٹے کو میں نے دس منٹ تک ریسپ دے دیا ہے اور اب اسے میں گون لیتی ہوں یہ ریکھیں ناظرین میں نے پیڑا ایک تیار کر لیا ہے لیکن اسے پہلے میں اسے بیل کر دکھا دیتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں ناظرین میں نے اتنی بڑی روٹی کو تیار کر لیا ہے اور اچھا روٹی موٹی یا پتلی آپ اپنی پسند سے رکھ سکتے ہیں پاپڑی کو اور اب میں اس میں یہ فوق سے سراؤ کر دوں گی تاکہ ہماری پاپڑی پھولے نہیں اور اب میں اسے یہ کٹر کی مدد سے کٹ کر دوں گی اچھا یہ میرے پاس کٹر ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کٹوری یا کوئی بھی گلاس لے کر اور جتنی بڑی آپ پاپڑی بنانا چاہیں اس طرح سے کٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھیں ناظرین میں نے پاپڑی کو کٹ کر لیا ہے اور اب میں فرائی کر لیتی ہوں ان کو یہ دیکھیں ناظرین اوئل کو میں نے گرم کر لیا ہے اور اب اس میں یہ پاپڑی ڈال دوں گی میں یہ ابھی کچھ گرم ہوا ہے یہ دیکھیں ناظرین پاپڑی کو ہمیں دھیمی آٹ میں کرسپی ہونے تک فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں ناظرین پاپڑی ہماری بہت اچھی سی فرائی ہو چکی ہے اور چلیں اب جو میں نے آلو کی سیلنگ تیار کی ہے وہ اس پر لگاؤں گی کس طرح سے اس پر چٹنیاں لگاتی ہوں اب آپ کو وہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین پاپڑی ہماری تیار ہے آلو کی سیلنگ ہماری تیار ہے اور اب میں نے دیکھیں یہ ساری چٹنیاں لی ہیں یہ امڑی کی کھٹی مٹی چٹنی یہ لاز چٹنی یہ ہری چٹنی دال سیم ٹماٹر اب میں ایک پاپڑی کو لے کر اس میں سیلنگ لگتی جاؤں گی یہ دیکھیں آپ اس طرح سے یہ دیکھیں ناظرین سارے میں نے اس پر آلو کی فیلنگ لگا دی ہے اور اب میں یہ تھوڑی تھوڑی سی ہری والی چٹنی اس پر لگاؤں گی یہ اسی طرح سے سرف ہوگا اور یہ دیکھیں آپ ہری چٹنی کے بعد میں یہ لال چٹنی اچھا یہ جو لال چٹنی ہے یہ وہی لال چٹنی اس طرح سے میں نے بنائی ہے جو میں نے آپ کو ریسیپی دی ہے لونگ چڑے کی اس میں جو میں نے لال چٹنی بنائی ہے یہ بس اسی طرح سے میں نے بنائی ہے یہ چٹنی آپ ضرور چرائے کیجئے گا میں اس چٹنی کا لنک آپ کو نیچے دے دوں گی آپ ضرور دیکھئے گا اب میں ڈال دوں گی اس میں یہ املی کی کھٹی میٹھی چٹنی اور یہ تھوڑے سے میں اس میں یہ دیکھیں آدمی یہ میں نے بہت باریک کٹ پیا ہے تماثر اور یہ بھی میں اس پر رکھ دوں گی تھوڑا سا اس پر دہی ڈالوں گی یہ بہت ہی اچھی ہماری پاپری چاٹ تیار ہو رہی ہے یہ دیکھیں آپ اس طرح سے اور یہ تھوڑا تھوڑا سا دہی بھی میں اس پر ڈالوں گی اور آخر میں میں اس پر یہ سین لگا دوں گی یہ دیکھیں آپ اس طرح سے اور یہ ہرہ دھنیا یہ دیکھیں آپ یہ اس طرح سے میں ہرہ دھنیا بھی لگا دوں گی اس پر اب میں آپ کو دیش آؤٹ پورا کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری پاپری چاٹ دلکل تیار ہے آپ کو کیسی لگ رہی ہے مجھے کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا بہت آسان سی سیمپل ریسیپی ہے آپ ضرور ضرور دھر میں ٹرائے کیجئے گا ریسیپی پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیا کیجئے دوستوں میں فیملی میمبرز میں چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسیپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسیپی میں آپ سے پھر ملوں گی تک تک مجھے دعاوں میں بہت یاد رکھئے گا اللہ حافظ ساتھ مجھے دعا sont ی